اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سطری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یدللہ فلا حاتی لہ ونشہد ونسیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا محمدن المصطفی صاحب الشفاعت الیوم القیامة اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح سبحان اللہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ سبحان اللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبحان اللہ 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 مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کلماتِ حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اسلامی سال چودہ سو بتیس سنِ ہجری محرم کا یہ مقدس مہینہ دن جمعہ کا اور دس تاریخ یہی وہ دن تھا کہ اکسٹھ ہجری محرم کی دس جمعہ والے دن سید الشہداء نواسِ رسول جگرگوشِ بطول دل بندِ زہرہ فرزندِ مرتضی حضرتِ سیدنا امامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدانِ کربوبلا میں اپنے بہتر نفوسِ قدسیہ کے ساتھ جو قربانی پیش کی چشمِ فلق نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا اور ایسی بے مثال قربانی نہ دنیا میں اس کی آج تک ملی ہے اور نہ ہی قیامت تک ایسی مثال مل سکتی ہے یہ خاصہ عضرتِ سیدنا امامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا گرمی کی شدت تبتہ ہوا سہرہ سورج کی گرمی اور سیدنا امامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب صبر اور تحمل اور حوصلہ دکھا جاتا ہے تو دل سے یہ صدا نکلتی ہے اے ابنِ علی تیری جررت اور تیرے حوصلے اور تیری حمد پر ہم ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں سلامِ عقیدت پیش کرتے ہیں سلامِ اللہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن قَدِير اللہ ہر چیز پہ قادر ہے یہ ہم سب کا ایمان ہے اور عقیدہ بھی ہے شین یہ مستر ہے اور اس کا مطلب ہے چاہنا تو گویا جو کام ناممکن ہو اور اس کو ممکن بنا دینا یہ ہمارے رب کی قدرت ہے یہ اللہ کی قدرت ہے ہر چیز پہ قادر ہے صرف آج یہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کے نواسے کو اس بہت بڑے امتحان سے بچا سکتا تھا جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا اور جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کا کام ہے کہ جو اس سے لگ جائے اسے جلا کر راک کر دیں لیکن جو ہی ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگائی تو اللہ کی قدرت دیکھو جس آگ کا کام تھا جلانا اللہ نے اسی آگ کو ابراہیم کے لئے کلزار بنا دیا قلنا یا نارکونی بردم و سلاما علیہ ابراہیم اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا یہ اس کی قدرت ہے نوح علیہ السلام نے ساڑھے ناؤ سو سال اللہ کی توحید کا پرچار کیا مگر قوم سرکش نافرمان نہیں مانتی جو بھی پیغمبر کہتا ہے انقار کر دیتی ہے ظلم و ستم کرتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے عرض کی باری تعالی رب لا تذر علی الارض وقان من الكافرین تیارا اے اللہ اس سرکش قوم کو میں نے ساڑھے ناؤ سو سال تیری علوہیت کا اور تیری ربویت کا اعلان کیا اور انہیں منوایا مگر نہیں مانتے اے اللہ اس سارے قوم کو جو کافر ہیں انہیں تباہو برباد کر دے ایک بھی وقان من الكافرین دیارا ایک بھی روح زمین پر کوئی کافر نہ بچے بس تندور سے چشمہ نکلا دیکھتے دیکھتے وہ ایک بہت بڑا توفان بنا اور حضرت نوح علیہ السلام کے لئے اللہ نے فرمایا کہ پیارے نوح آپ پہ کشتی منالو اور اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو بٹھا دو اور جب یہ توفان کی موجے آئیں آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ اس نے کہا نہیں میں آپ کے پاس نہیں آتا میں بڑے پہاڑ پر جو سب سے اونچا ہے وہی بیٹھوں گا اور وہ نہ بیٹھا تو پہاڑ جتنے بھی بلند تھے اس سے بھی کہیں توفان اونچا تھا لیکن اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے بیٹھے تھے خدا نے ان سب کو بچا لیا یہ اللہ کی قدرت اب رہا خدا کے گھر کو گرانے کے لیے اس نے بے شمار ہاتھیوں کو ساتھ بیا اور اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے وہ سر زمین عرب میں پہنچا اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ اتنے بڑے حیکل اور زوراور جانتار جانور ہاتھیوں کو اللہ نے کس سے مروایا اے پیارے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے تم جو ہے فعلہ رب کا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر بڑے بڑے ہاتھیوں کو مروا دیا اس کی قدرت ہے وہ ذات چاہے ابراہیم علیہ السلام کو نعرے نمرو سے بچالے حضرت نوہ کے بیڑے کو طوفان کی موجوں سے بچالے اور کعبات اللہ کو حفاظت کے لیے بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مروائے یہ اس رب کی قدرت ہے میدانِ کربلا کا جو واقعہ ہوا یہاں بھی تو خدا بچا سکتا تھا اور پھر خاندانِ نبوت کی عزت و عصبت یہ بھی کعبت اللہ نے بچایا اور وہ کعبہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت خلیل حضرت ابراہیم اسماعیل دونوں نے مل کر بنایا وَعِذَّرْفُوِ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلُ عِبْرَاهِيمُ اور اسماعیل دونوں نے اللہ کا گھر بنایا یہ گھر بنایا اور پھر وہ گھر خدا کا تھا اور یہ ہے خدا کے گھر کی عزت و عزمت لیکن ابنِ ماجہ کی حدیث ہے سیدِ دوالم توافِ کعبہ کر رہے ہیں اور توافِ کعبہ کے دوران رک گئے کعبہ کو دیکھا اور کہا کعبہ کہیں اپنی حیبت جلال روب عزت عزمت اس پہ فغر نہ کرنا فرمایا وَاللَّهِ جِبْ نَفْسُ مُحَمَّدًا بِجَدِهِ فرمایا مجھے قسم ہے لے حرمتیں فرمایا کعبہ سن لے تیری عزت تیری عزمت تیری شان تیری شوقت تیری وجاہت تیرا روب تیرا دب دبہ یہ بہت ہے لیکن میرا مومن جس کے دل میں میری محبت ہے اس کے دل کا مقام تجھ سے کہیں زیادہ ہے تجھ سے کہیں زیادہ ہے عام مومن کے دل کا مقام کعبہ اللہ سے زیادہ ہے اور جو خاندانِ نبوت ہو جو نبی کا خاندان ہو شریعت جن کے گھر کی ہو طریقہ جن کے گھر کی ہو عبادت جن کے گھر کی ہو تلاوت جن کے گھر کی ہو عزت جن کے گھر کی ہو وہ خدا چاہتا اگر ابراہیم کو نارے نمروس سے بچا سکتا ہے اگر حضرت سیدہ نوک بیڑا طوفان کی موجوں میں بچ سکتا ہے اگر ابراہ کے حملے پر ابابیلوں کے ذریعے خدا کعبے کو بچا سکتا ہے میرا ایمان ہے خدا چاہتا تو حسین ابن علی نبی کے نوازے کو بھی اس امتحان سے بچا سکتا تھا یہ اس کی قدرت تھی اب بھی قدرت ہے لیکن نہیں ایسا ہوا نہیں ہوا وجہ حالان کہ سرکار کو بھی علم تھا سیدنا علی مرتضاء کو بھی علم تھا حضرت سیدہ زہرہ کو بھی علم تھا نہ کبھی نبی نے کہا نہ کبھی زہرہ نے کہا نہ کبھی مولا علی نے کہا فقط علم ہی نہیں تھا بلکہ جہاں جو مقتل گا تھی اس مقتل گا کا بھی علم تھا نبی جانتے تھے میدان کرب و بلا ہوگا حضرت یاری جانتے تھے میدان کرب و بلا ہوگا حضرت زہرہ جانتی تھی میدان کرب و بلا ہوگا گرمی کے شدہ تو گی لیکن کسی نے نہیں کہا بابا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو خدا آپ کی مانتا ہے نہ نبی نے کہا نہ علی مرتضی نے کہا نہ زہرہ نے کہا کیوں کہ نگاہ نبوت توجہ ہے دوستو میں نے اپنے وعدے کے مطابق ایک بج کا تقریبا نو منٹ پر تغریف شروع کر دی ہے وہ بھی آپ لیٹ ہوئے ہم لیٹ نہیں ہوئے لیکن اب دیکھ یہ محبت کا سماحہ ہے ذرہ دل سے کہو سبحان اللہ ذرہ دل سے آواز آئے سبحان نبوت دیکھ نہیں تھی نگاہ ولایت دیکھ نہیں تھی نگاہ زہرہ دیکھ نہیں تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دین مصطفی کی توہین کرے کہ اس دین کو بچانے کے لیے قرآن کی عزت کو بچانے کے لیے مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے نظام مصطفیٰ کے نواز کے لیے دین کی عزت و حضمت کو اجاگر کرنے کے لیے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ کوئی نہیں آئے گا اگر دین کو بچانے آئے گا تو فقط بہتر میرا حسین اپنی حالی جائے وہ سمجھتے تھے اور پھر اتنی اور جہاں ایک اور حوالہ بھی دیکھی باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اسماعیل کی گردن پر ہے خدا نے بچایا حکم کس کا تھا بولو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھا اٹھایا اور پیار کیا غیرت خدا وندی جوش میں آئی ابراہیم محبت دعویٰ میرے نالت پیار پترہ نا پیاری چیز اپنی میرے رہ پر قربان کر دو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھے بیٹے کو خواب سنا بیٹا میں نے خواب دیکھا تجھے زیبا کر رہا اور قرآن کہتا ہے آپ کی طبیعت حاضر ہو تو پڑھ دیں ایسی سبحان اللہ کہنی ہے تو پھر روک دیا جائیں چیز بیٹا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کیا دیکھا بتا تیری رائے کیا ہے بیٹے نے گردن جھکائی یہ نے کہا کہ بابا کیسا خواب دیکھتے ہو یہ بھی کوئی خواب ہے کہ مجھے زبا کر رہے ہو خواب یہ دیکھتے کہ مجھے انعام مر رہا ہے دولت میں رہی ہے سروت میں رہی ہے منصف میں رہا ہے بڑے انعامات میں رہیں یہ آپ نے دیکھا کہ خواب میں دیکھا زبا کر رہے ہو نہیں باپ بھی نبی تھا اور بیٹا بھی نبی تھا باپ نے تو کہا کہ انی ازبہو کا فنظر مازا ترا کہ بتا تیری رائے کیا ہے اور بیٹے نے گردن جھکائی پھر قرآن کہتا قالا یا ابت فوال او شاہی مجھے تودلہ میں آنے والو ذکر حسین سن کر دلوں کو خوش کرنے والو ذرا ایک مرض با دل سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 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 سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ خواب سچی اور جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن نہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود بھی نبی ہے اور باب بھی نبی ہے وہ جانتے تھے کہ ہر ایک کا خواب سچی اور جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن جو خواب اللہ کا نبی دیکھے وہ کبھی جھوٹا ہو سکتا نہیں یہ سلسلہ ہوا اب دیکھئے باپ اور بیٹا دونوں راضی ہو گئے رب کی رضا پر باپ رب کی رضا پر اور بیٹا باپ کی رضا پر دونوں راضی ہو گئے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْتَبِينَ دونوں نے گردن جھکائی اس کی رضا پر باپ راضی ہوا اور باپ کی رضا پر بیٹا راضی ہوا اب جب چھوری چلانے لگے نا چھوری چرانے لگے اللہ نے فرمایا چھوری جی مولا تیرا کام یا اللہ جس پر چلوں کاٹ دوں فرمایا چھوری خیال کرنا میری قدرت کا نظارہ دکھا چلتی رہے کاٹنا نہ چلتی رہے مگر کاٹنا نہ ابراہیم علیہ السلام نے تفاشیر میں آتا ہے کہ ستر مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوری کو تیز کیا ستر مرتبہ اور پھر کہا کہ کاٹتی کیوں نہیں چھوری نے کہا یا اللہ تیرا نبی بولا ہے مجھے بھی زبان تھی میں بھی بولوں خود کہا تھا نا بھئے زیبا کر اور خود کہتے ہیں نہ کر اسے کہتے ہیں زیبا کر اسے کہتے ہیں نہ کاٹ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا چھوری کو مخاطب ہو کر کہا دیکھا یہ کاٹی نہیں اور پتھر بے مارا تو پتھر تکڑے ہو گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھوری کو پکڑ کے آکے اور میں چھوری سمجھ نہیں آن دی پتھر تے لگے تے ٹکڑے کریں ساتھ ساتھ سریکی بھی آتی جائے ایک چھوری سمجھ نہیں آن دی پتھر تے لگے تے ٹکڑے کریں لیکن نازنین گلانے کٹیں دی تے چھوریا دی مولا تیرا نبی میرے نال بولے تے میں تیرے نبی دے ہاتھیں چاہت ہاں بے جانتے بے زبان مولا کرم کرنا بہم آپ نے عظمت دعواز تے میں کچھ زبان دی تا کہ تیرے نبی نال بولا اور سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے چھوری چلیئے تے چھوری چل دی پہ یہ مگر کٹیں دی نہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے کھڑے انتے اللہ فرمے جبریل جی مولا میرے نبی تے ہاتھیں چھوریئے اسماعیل دی گردن تے پہ چل دیئے آسمان دے فرشتو درا دروازیں کھولو اج دیکھو تو سا جاوے پیدا نہ کر میں آ کیا انی آلم ما لا تعلمون کی بلا میرے آکھر دا مقصد رب دی قدرت ہے شاوے تے اسماعیل علیہ السلام کو اب بے دی چھوری تو بچاوے تے رب دی قدرت ہے اے نو علیہ السلام دا بیڑا بچاوے تے رب دی قدرت ہے حضرت ابراہیم کو نارے نمرو تو بچاوے تے رب دی قدرت ہے حضرت سیدنا کے دعالم دے غلاموں ابراہ دے لشکر کو لوں اپنے کعبے کو بچاوے ابا بیلان دے ذریعے ہاتھیاں کو مرواوے تے رب دی قدرت ہے اے رب آج وی اوہ قدیر ہے کربلا دے ٹپے دے اوہ تو مینہ دا میدان ہووے حضرت ابراہیم دے ہاتھ تے چھوریے تے پتر دی گر دلتے اکھی تے پٹی بہ دی بیٹن مطل پتر دی محبت سامنے آڑے آوے لیکن کربلا دا میدان ہووے تب دویاں سہرہ ہووے سورج دی گرمی ہووے ترینی دا پیاسا ہووے نہ سید نے آکھتے پٹی بہ دیئے نہ آب چھوری چلائیے ہر پترباں میں جوانتے یا ماسوں میں میدان کربلا ویچا کے جاندہ نظرانہ پیشکی بھی کھڑے سیدہ کے مالا جڑی قربانی میرے ڈاڑے نے اج تو تقریباً چار ہزار سال پہلے قدا کی تھی ہی حسینہ جہے کتے بطل پہتر ادا کی تھی کھڑے کربلا دا محرم دا جہاڑا اے او جہاڑ آئی وے اے تے سادات کل پچھو جنہ نے لادا جی او تو گزاریا ہووے کربلا اے شہادت نمندر خاص طورتے سننوالیو اے محرم دینا ہووے دین جمع دا ہا رات ساری ناہ دی رات جڑی قدریے سید دے خیمے وے ساری رات رب دے قرآن دی تلاوت تھے یا رب دے قرآن دی تلاوت تھے یا نماز دی آدھا تھے اے نماز دی آدھا تے تلاوت قرآن دی ہے انہاں ظالمان دے وےڑے کوفیاں دے وےڑے یدیدان دے وےڑے ساری رات ڈھولتے ناچتے تماشیاں رکس و سرودیاں محفلان لیکن سیدہ دے کترینی پانی بھی نہ ملے اے مینا ایمان ہے جکر رب چاندہ حسین دے قدمہ دے صدقے رب کربلا ویچ پانی دے چشمیں جاری کر سکتا رب دا قرآن دے جائیں جائیں میرے کل پانی منگے رب دا قرآن دے جینے جینے میں رب کل پانی منگے اوہ منگ دا گیا ساندین دے گئے ہیں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے منگے پانی اللہ ورمے پیارے ایوب جے کر چاندیوں پانی ملے اپنی کھری زمین تے پار والمارن تے دا قم میں چشمہ جاری کرن میں رب دا قم میں سیدنا ایوب علیہ السلام نے پانی منگے رب نے عطا کر لی تے ایوہ حضرت سیدنا آقا دعا لمدے خلاموں حضرت سیدنا موسی علیہ السلام قوم کنال کی دیوتیں مولا پانی نہیں ملدہ اللہ فرمے موسیٰ گھبرانا مولا حکم فرمائی میں کرا اپنا سوٹا اپنا ایسا زمین تے مار مولا والے کیا اسی فرمائی فلفا جارت فرمائی اپنا ایسا جڑے نا بی ایسا کل حجر ہی پتھر دے مارے پتھر دے مارے جنا پتھر دے مرے سے مولا میں پانی منگنا تو آ دے پتھر دے سوٹا مار پتھر دے اسا مار اللہ فرمائی پیارے موسیٰ آ دے کل حجر ایسا مارا دے نا کام میں موسیٰ علیہ السلام نے جنا سا جو مارے تے اللہ دی قدرت دیکھو جت پانی نہ نکل دا اُتھائیں اللہ دی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے منگل نال پانی دے دیتے اللہ فرمائی دے فا قولنا دو ربیں ایسا کل حجر ایسا کی اپنا سوٹا مار ایو ڈنڈا تے جڑا ایسا کی دیکھنے ایو مار تے پتھر تے مار اور پتھر چو کوئی پانی تا نہیں نکل دا اے یارو موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا رب آکھ نے دا پانی دا چشمہ نکل دے لیکن اللہ فرمائی اپنے آسا مار تے وال پتھر چو پانی کڈھن میرا کام میں حضرت مریم نے پانی دا منگے رب نے پانی آتا کی تے حضرت موسیٰ نے پانی منگے رب نے آتا کی تے حضرت سیدنا ایوب نے پانی منگے تے رب نے آتا کی تے لیکن کربلا دیوت میرا سید جکر پانی مغدا میرا ایمان حسین دے صدقے ایکنی ہزارہ چشمیں نکل سکتیا لیکن آپ فرمائی ظالموں آج جکر میں پانی منگا لوگ آکسن حسین پانی دا بکھا میں حسین پانی دا بکھانی میں تے رب دی رضا تے رازیہ میں تے رب دی رضا تے حضرت سیدنا سیدنا امامی علی مقام نے دو محرم کو کربلا دی سرزمین انتے دے رہا لائے ایک کافلہ جو ٹوری مدینہ پاک تو ٹورے نانی دا مدار چھوڑے نے اماں دا مدار چھوڑے نے اے اور رادہ چھوڑے نے جڑے رادے کڑے کے سن کے بھی اسا ترپ دے ہیں قبلہ ہوتے مدینہ میرے پاک پیغمبر دے نوازے دا نان کا خاندانے جتنا ناوی اتھائیو وے اما زہراوی اتھائیو وے بھیرا حسن مجتبہ وی اتھائیو وے مدینہ چھوڑے نے مکہ پاک آکے دیرہ لینے وال ظالمان دے خطوط تو خطوط آن دے پین کوفے وے چاوو اصا یجید کنی منے دے اصا تو ہاری بیعت کرے نہیں آئے حضرت ایمہ پاک نے وال مدینے تو مکہ دیرہ لینے مکہ باک آکے وال ظلحج دا مہینہ ہاں آٹھ جلحج کو لوگ احرام بچ کے مینہ پیوے نینے لیکن سید احرام بچ کے میدانِ کربلا پیان دے انہا کاولہ تیار کی دے مننا ہانے انہا کوفے دے شہار وے چاو لیکن کوفے دے ونن دی بجائے گئیو جا رستہ ملے آپ دے سواریاں دے قدم رکو گے نا آپ دے قدم بھی رکو گے نا حضرت سید نے فرمایا علی اکبر جی اببا سہین فرمایے دادی مٹی جا کے دے وہ لینا مٹی سنگی نے فرمایے پترائی تھائیں دے رہلاو اببا سہین ایتے مشکل دی جائے اتیافہ تو بلیات دی جائے اتنا انگتے ساپتے کیڑے مکوڑے ہیں نا اے کربو بلائے فرمایے پترہ خیمیں تھائیں لاؤو آج تو جیڑی تقریباً باونجا سال یا ترونجا سال پہلے جیڑی مٹی میں کنانے سنگئی آئی جیڑی مٹی جبریلہ کے لیتی آئی جیڑی مٹی رب نے بھیجی آئی او مٹی تا ہی مٹی دی خشبو مل دیئے کاف لائی تا ہی بابو او تیرے ابے دی مقتلگا یا ہے کب لادو محرم کو دے رہا لے انہا دا مقصد صرف یہاں کہ یزید کو خلیفہ منو امیر المومنین منو آپ فرمایا جڑا یزید میرے نانے دی شریعت دی توہین کرے میں سب کچھ برداست کر سکتا لیکن نانے دی دین دی توہین برداست نہیں کر سکتا سیدنا امام پاک نے کربلا دی ٹبے تے دیر آلائے آفر میں دریائے فراد دے کنارے تے خیمیں لارے وہ خیمیں لگ گئے جنہاں ٹوٹو بعد وقت گزر داگے چھیس حد دی تاریخ ہے یہ انہاں ظالمانے ست تاریخ کو پانی بند کر لیتے انہاں دا مقصد یا کہ حسین پانی دی وجہ کر کے جنہاں بچے پیاسے تھی زنبلا پہ پانی مکسی آفر میں درما کچھ ہوش کرو میرا نبی دا پترہان میری امہ زہرا ہووے میرا اببا علی ہووے جنہیں نبی دا لب چوسیا ہووے او کو ظاہری پانی دی ضرورت نہیں میں تے آجے کاؤ سردے پانی دی انتہ دارج بیٹھا حضرت سیدنا امام پاک نے اے پانی جو بند تھے آپ سبرتے تحمل نال وقت گزارے بل اٹھ گزر گئیے نو گزر گئیے نہ دی رات آئیے سید نے خیمے دے ساری رات بہکے اپنے نبی دی ذات درود پڑھے نہ لے نفلی پڑھ دے بیٹھا سارے خیمے والا کو آکنے خیمے والے ہو اٹھ دی رات وڑی عظیم رات ہی وے حضور وجہ کے فرمایا میں بیٹھا میں کن ندر جو آئیے میں کن نانے دادی دار تھے انہا ور میں اسے جل دیا میں محمد تیری ملاقات بستے بیٹھا فرمایا خاندال سارے کو آکنے ساری رات بہکے درود پاک پڑھو میں نبی تھی بارگاہ وے چیو تو فاگن کے ویساں اے نون دی رات نون دی رات بھی گزر گئیے لاہ دی رات جے کو شب آشور آکھ دیں بلڑی نامی دائے سید نے نماز پڑھائیے نماز پڑھا کے حضرت سیدنا امام علی اکبر کو آکنے علی اکبر جی اببہ سنگا فرمایا خیمے ویجوان کے ذرا دیکھو نگرانی کرو کون کون بیٹھے کون کون درود پردہ بیٹھے حضرت سیدنا علی اکبر جو واپس ہیں آدھن سونا ایک خیمے ویچ گیاں میں کو سیدہ زینب دے بولن دی آواز آئیے اپنے پترہ کو آدھے بیٹھنا اونا محمد جنہی عمر چار یا پان سال یا سات یا آٹ سال اندھے درمیان ہمارے حضرت سیدہ زینب نے فرمائے اے بچیوں میرا ویر حسین ہیوے جیڑی امہ دادو دینے پیتے ہوں امہ دادو تو میں پیتے جیڑے اپے دی جھولی وے تربیت ہی نے گی دیے ہوں دی تربیت میں گی دیے جیڑا نانا ہی دائے وہ نانا میں زہرہ دی جائی دائے فرمائے پترہ خیال کرے امہ حکم کرے ان پچ بندالہ میں اولاد والیوں خدا سب دی اللہ سلامت رکھے پتر ہوئے یا دھی ہوئے محلا نبی فرمائے دے پتر خدا دی نعمت ہے دھی خدا دی سیدہ زینب سلام اللہ اپنے پترہ کو کیا تھے پتروں کل نعمی دا دی نعمی دا دی یومیاں شہور آگے لہذا آج تو ساہک گال میں نلوادہ کرو امہ سین کی آبادہ ہے فرمائے جنا میرے بھراتے ظلم و ستم دی لہر دوڑے پتروں میرے ویر دی شہادتو بہلے تو ساہ شہید تھی انہیں سیدہ زینب سلام اللہ پترہ کو ہانا اللہ کے پیار پھئی کریں دی حضرت امام مار سیدنا امام حسین جو تشیف گھنے سیدہ زینب سلام اللہ اٹھے کھڑو دی آپ نے ورمایا کہ زینب تو سخیمے بھی چوچل لیو تو سجد تو چلیو میرے رلی آوے فرمائے زینب میں ہنویدہ ددرے نا واپس سلے ونجو اپنی جوڑی نال لاؤ بس اتنا کھڑا سیدہ زینب سلام اللہ نے دوئے پتر حسین دے قدمہ ود رکھے سونا جنا انہ دی شہادت دی خبر آسی تیری ہمشینا زینب خوش دی اور اے وقت تو گزر دا کے انہوں بار بار پیغام پیانے حسین جلدی کھڑ یا یزید دے ہاتھ ہاتھ رکھ بیعت بن یہ اول جنگ واسطے تیار تھی آہ فرمایا میں مدینہ بھی چوچل لیاتے وہ میرا موقفہ میرا کردار وہ راسی میرا مشن وہ راسی انہا فرما انہا کہ اول جنگ واسطے تیار تھی وہ حضرت سیدنا امام پاک جو خیمے وے چین آپ تیاری کرن لگے جنا تیاری کرن لگے انتے جنگ محفو ہوں جاتے خیمے وے چھ بہکے مشورہ پہ آتھیں دے آور میں کہ میری ہمشیرہ میں کو نانے دی دستار چالے وہ میں کو ابی علی دی تلوار چالے وہ آپ دے نالک جوان حسین سونی صورت والا ہاتھ بدی کرنے یا ابی ابا سیا میں کو اجازت نے وہ حضرت حسین دی نظر جو پیئے حضرت سیدنا علی اکبر دا چہرہ نظر اے اے او صورت جڑی ہم شکل پہ یمبر ہو اے 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 صورت جڑی ہم شکل پہ یمبر فرمایا کہ علی اکبر میں تے کوئی جادت نے وہاں تو تے میرے نانے دی تصویر تو تے میرے نانے دی تصویر ضعیف باب باپنے پتر دی لاش تڑپ دا نی ریک سگدہ حضرت سیدنا علی اکبر نے ہاتھ بد اب سیاد جکر ضعیف باب نی ریک سگدہ تے جوان پتر اپنے باب دی لاش کو تڑپ دا یا کی میرے کے تو کوئی نانے دا واس تا حضرت امام حسین اٹھے حضرت علی اکبر کو ہاں نال لینے آپ نے ور میں بیٹا میں تیری صورت ریکھا میں کو ود دو چہرہ نہ دی رہوے میں تیری ارزل وان اکھا میں کو وال لیل دی ارزل فان دی رہوے پتر میں اجازت حرگت نہیں لین دا حضرت سیدنا علی اکبر نے بار ہوں دے کو اجازت کی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی فپی جان دے کول ارکر امی امی بھی سلی فپی بھی سلی سیدہ زینب سلام اللہ کو سلام کی تینے بوا جی میں اپ اکل گیا میں کو اجازت نہیں دے دے میں تہارے کو لائے کھڑا مہربانی فرماؤ میں کو اجازت دے وہ آور میں میرا پترہ کہیں گالے اے بوا جی اج مہربانی فرماؤ میدان کربلا اجازت رہو آور میں پترہ تو میرا بھتی جائے پھوپیاں دی آدھ تو دی اپنے بھتی جائے کو گھوڑ بناوے اپنے بھتی جائے کو دلہ بناوے ہمیں کو شہادت وست اجازت نے وہ فرمائے میں پھوپی دا جگر برداز نہیں کریں تیری صورت میں کنہ نے دی صورت نہ دے رہا میں اجازت ہر کس نہیں رہ دی ول منت کریں بی بی تک اپنی سیدہ زہرہ تی چادر تتھی دا وست لیکن ول بھی اجازت نہیں تھی بلاخر سیدہ جینب سلام اللہ نے آکھے اچھا میرا پترہ میرا بھتیجہ میں اجازت دینیا لیکن حکم اللہ وعدہ کر اللہ سب دی اللہ سلامت رکھے اللہ سب دی اللہ دا مقدر سونا بناوے درہ تخیل دی دنیا وی کربلا دا منظر دیکھو کبلائی و جہاد آئے سیدہ آپ فرمائے پترہ میں اجازت دینیا حکم ارنال وعدہ کر جی بوا جی کہیں گا وعدہ کہیں فرمائے پترہ جنہ شہادت نجام نوش کری یقین تری ملاقات میرے نانے نال چھی دی سرا نانا تری انتدار چھوزی نانے کو میرا سلام دی آکھی سونا جنہ بچیاں وستے جڑی اولاد وستے سوزن دو ہی منگ دیا وے اج کربلا دا میدان ہو وے تبدہ یا سہرہ ہو وے سورج دی گرمی ہو وے نانا جان ذرا آکھ دیکھو کربلا وے جی حسین کو مون دھتے چاہ خطبہ دین دیا وے جی حسین کو مون دھتے فرمائے پتر آمانی آخر می می ملا سنی را می حضرت علی اکبر نے جس لئے تیاری کی تی نانے دی دستار سرد رکھی ایک روایت جان دے مولا علی دی دستار رکھی بھئی روایت جان دے اوبا دستار حسین نے سرد رکھی جڑی دستار پا اللہ رسول میرا جی رات عرص اوبا دستار سرد رکھی نے علی اکبر نے لانے دی تلوان مولا علی دی تلوان حد تے چاہتی میدان کربلا دے چو جائیں خیمے تجھو باہر نکلے یزید یا نظر جو پئی انہ لی تھے یار ایم لگ دے جو سرکار ذات ہی کھڑی ہو خود رسول اللہ دی ذات ہو 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 آپ نے بن کے اعلان کی تے پر میں کوفی جان دی میں کہو نا نصب بیتھے بیان کریں پر میں کوفی جان دی میں کہو نا او نہ کسی یسا جان دی پر میں تا کتار میں اپنا وال کرام آؤ میرا نا علی اکبر میرا اببہ حسین او کوفی یا میری ڈانی زہرائی میرا دادا علی مرتدا میرا نانا محمد مصطوی وی اون بی باد آون او نا کے علی اکبر اب کو آخ یزید کو امیر المومن چمن جھگڑ آئی موق ویسی آف فرما یزید جڑا قرآن تے نبی دی شریعت دی توہین کرے تے حسین کو من وئے قیامت تک جواب کیا دیس قرار کا بیٹا تھا قرار رہا جرار کا بیٹا تھا جرار رہا جس بات سے انکار تھا انکار رہا جو کردار حسین ابن علی کا تھا رب کعبہ کی قسم ہے حسین تیرے خاندان کے ایک ایک فرد پہ میں ہزاروں اور لاکھوں زندگیہ قربان کروں کہ جو مشل اور جو اصول اور جو محقف اور جو ارادہ حسین کا تھا وہی ارادہ یا اکبر کا تھا یعنی ارزخر کا تھا ایک ذرا بھر بھی کوئی مشن میں اور تخیل تصور اور کردار میں ذرا بھی فرق نہ تھا علی اکبر رضی اللہ تعالی انہو جو اہن میدان کارزار وچ آپ نے للکار اٹھارہ سال تا جوا فرمائے کوفی ہو میں حسین ابن علی دا پترہ ترین دا پیاسا ہونوی باز آ ونجو عجوی رک ونجو سالہ تا کم میں جو نان پاک دی بار گاوی قیامت علی سفار کرے اتمام حج دکھاتے راکھیں لیکن انہا آکھیں نہیں جنگ وست تیار تھی وہ انہا ظالمان تیران دی بارش کی تھی خالی تیر حرمل میں تیر مار آپ نے ہٹ تیر کو روکے اور روایات چاند تاریخ دی پر تلوار چلی جنت تلوار چل دی ہے علی اکبر خودتا دن میں کوئی میں لگ دا میری تلوار آپ نہیں پیچھ دا علی مرتضی پیچھ دا سید علی مرتضی حیدی قدائے کربلا اہل سن تیران دی بارش تھی سیدنا علی اکبر تے جسم تے بشمار تیر لگن آپ نے کئی فن نار و سکر کی تن گھوڑی دی لگام موڑ کے واپس آئیں آکے عبد قدم آتے شر رکھیں ارگن یا بی اللہ تاش اب بس یا ترہ نا ڈی لگی اے اب آدھ رائے کو گھڑ پانی دا دے و ور میڈی جر رہ تے دلیری دیکھو سید نے ور ما پترہ پانی دا کترہ ہویا تے اسغر کو مل لیا پانی پانی دا پانی کترہ ہویا تے گھر آمی چھ خیم بج بان والی بی بی سکینہ کو مل لیا ور میں پترہ پانی نمیل سیا میری نگا پیڑے دیئے حوزے کو زردیا پیالا بھر کے تیرے نانا انتظار رج کھڑے بھائے سین تیری عطمت قربان بن نا ہک کر کے تے اپنی رب دی بار گا ویچ ندران پیش کی تے دو ترہ نیندہ پیاسا یا چار نیندہ پیاسا سیدہ سبر ریکھو سیدہ حوصلہ ریکھو سیدہ حمد ریکھو سیدہ جرت ریکھو حضرت سیدنا باگ جو گھر خیمے تشیو گھنن حضرت بی بی سیدہ سکین آگ دیئے چچا جان میں اپے کو آکھ پانی گھن آو آدن بیٹا پانی نہ منگو ساڑھے وست پانی ملے نہ ملے انہا کوبیاں کو بن کے آنکھو دوسمنی سارے نالے لیکن علی آسکر نال تے دوسمنی کہنی علی آسکر وست چند کتر پانی دے مل جڑا جھولے وے جھولین دا پے لیکن پیال دی شدت نال تڑپ دا پے حضرت سیدہ سکین پاگ سیدہ سکین پاگ نے جو آکھ حضرت اب آس لمبر دار نے کیا کی تے آپ مشک چاہتی نے میدان جہاد وے چلنگ دے دریائے فرات کنارے تے پہنچے نا انہ ظالمان ورات کنارے تے پیرا دیتا کہ گھوڑے پیئے شدر پیئے تو منع نہ کیجی و لیکن زہرا لال کو پانی نہ دیجی ہو انہ ظالمان پہرے لار تے خبردار کوئی پانی دا قطرہ نہ بن یہ تے بیاس جنا دے میں چیتری جررہ تے پانی مل گیا ولکی میں جرر تر خیز حضرت سیدنا عباس نے علم بردار میں مشک جو چاہتی مشک چاہ کہ تے آپ پائے جس لے میدان کار زار تُو لنگ دیو کرب و بلا تُو لنگ دیو آپ فراد دے کنارے تے گئے مشک پانی دی بھری انہ ظالمان تے جو حضرت عباس نے مشک پانی دی بھری انہ ظالم تیر مار حضرت عباس تا بازو کلم تھے آپ نے مشک دو جے بیٹھی دے دل عدن عباس یا انہ جا جا باز تے دو بادو کلم تھی من دو انہ کو پانی ملے نہ ملے لیکن رب تاری زندگی رکھے عدرت سیدنا امام پاک جو بہرام عدرت سیدنا عباس لمبردار انہ کو تیر لگن دو بادو کلم تھی لیکن مشک حضرت عباس کو گن کی آپ خیمے وے چاہو لگن انہ سنو میرے نبی دے غلام اگر سینے وے پتھر دا دل دے میرا کوئی واسطہ نہیں اگر سینے وے گول دا دکھنا رکھن والی نبی دی آل دا درد رکھن والی رب قعباد دی قسم اصا تے سخت نیر نکل دے لیکن پچھنے میں تے خاندان نبو ود گل بچھو جنہ انہ بی بی گل بچھو حضرت سیدہ سکینہ پاک دی اکھا وی چون سو حضرت سیدہ سکینہ تو بچھو حضرت سیدہ امہ کل سون تو بچھو حضرت بی بی سیدہ جارہ جنی سانی خیمے وچھ دی آنے آپ نے ہاتھ بدن میرا وی را میں کو خیمے وچھ نہ گھن ون آور میں خیمے وچھ کیوں نہ گھن ون ور میں وی سیدہ سکینہ نال وعدہ کر کے آیا میں پانی ضرور گھن نہ سا اور میں پانی گھن ون وچھ کامیاب نہیں تھی آم میں کو شرمندگی تھی دی حضرت سیدنا امام پاک فرم بس اتنی گال کی تین حضرت علمدار دی قفہ سے ان سری وی چرو پرواز تھی گئے ان علی اکبر جوان وی چلا گئے حضرت سیدنا قاسم نے جان دا نگر آن پیش کی تے سید خیمے وے چین تے بی بی سیدہ سکینار کی دی اے اپا سید پیرا آسگر دی ترے بلداشت نہیں تھی دی انہ ظالم کون کے آنکھوں دو سنی سارے نالے لیکن آسگر نالتے کہنی سید نے امام علی آسگر کو چاہتے خیمے بھی چوچا کے باہر جو گھنن انہ سمجھے سید قرآن چیان دے علی دا جایا اور سلا وست تیار تھی آپ نے علی آسگر کو ہاتھ چاہ کے بلند کی تے فرمائے لوگو میرے خیمے سب تو چھوٹا بچہ کوئی کہنی ہی دے وست پانی دے چند کترے دے وہ اتمام حجت وست دے تو اکو بیاد انہ خالی نے حرمل نے تیر کٹھے حضرت سید امام باگ دے حت اولاد والے میں والر کرے سا میری دعا اللہ سب دی اولاد کو لکھ تو بچا وے اللہ اولاد دا مقدر سونا بنا سید حسین دے حت تیار اسغر دی دا تے اے ظالم حرمل نے تیر جو ہمارے حضرت یعنی اسغر دے حلقوم تے لگے ایچ ات پیتے حت تے پتر ہوئے حلقوم تے تیر لگے سید روندہ کھڑے آسمان والمون کی تے مولا میرے خیم ایوچی تو چھوڑا بچہ کہنا یا اللہ میری زندگی دا سہارا میرے اقیدہ چین مولا اگر تو ہی راجی تیرا بندہ حسین بھی راجی علی پاک دا جایا امام حسین فرمی دے جنا خون تے کترے جو نکلیں تے میں ہاتھ تے چاہ کے اپنی ڈاڑی مبارک تے ملن فرمائے اون تو پہلے میری ڈاڑی کالی یہی جنا اکبر تے اسغر دا خون جو میں اوے خون برے حد جو ڈاڑی تے لین والی ٹھم ڈاڑی چٹی نظر آ تی تلے نہیں ڈھان دی تا کیونکہ اگر علی اسغر معصون دا خون دا کترہ زمین تے تھا بیا حسین پاک ارز کی تے مولا میرے پتر دے خون دا معصون دا کترہ زمین تے تھے بیا زمین تے قیامت تک سب دان تی سیا مولا سا ہوں نبی دے نواز یہیں جن دے ناند مبارک شہیر تی دے دعا دے مولا اگر اتنی قربانی قبول چکر تے ایند صدق سر نان دی امت کو بخش دے حسین پاک دے گھرانے دی عزت عزمت قربان بن جا ولوی نبی دے امت یاد پہ یاد حضرت سیدنا امام پاک نے ہک کر کے قربان کی دن جنب واری اپنی آئی ایہو وقت تکریبا نوت دھائی دے ترمیان لاشاند امبار علی دا ذکر سنن والی اسال اقید تے ایمان بھی تے ساری محبت بھی یہ دل بھی حسین ہے دل نہ لکھو سبحان ارے یہ دل بھی حسین ہے اور یہ جا بھی حسین ہے میں دعا پہ لینا مالا جڑک قرآن دے قرآن دی عزت بچا مر دی خاطر جڑے حسین دا ذکر سن کے سر ٹھر پہوں مولا دے لو خدور چکر سارے مل چکر ساری حادری سارے آن دی بارگاہ حسین یت قبول تھی اگر اگر یہ دی دی بھی حسین ہے اور یہ جا بھی حسین ہے اور یہ یہ دل بھی حسینی ہے اور یہ جاں بھی حسینی ہے بھئی یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے اور یہ جاں بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے پڑی یہ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے بھئی رونک ہے مساجد میں یہ دل بھی رونک ہے نا رونک ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے اے حسین پاک دی قربانی دا سمع رہے نا آج مساجد میں جو رونک ایمان بارگاہوں میں رونک یہ خانگاہوں میں رونک یہ درسگاہوں میں رونک یہ مساجد میں رونک یہ کسی ملہ کے قربانی کا نتیجہ نہیں ہے یہ کسی دنیا دار کے قربانی کا نتیجہ نہیں ہے رب کعبہ کی قسم یہ مسجد کی رونک یہ لوگوں کا ججبہ یہ دین کی محبت یہ دین کی غیرت یہ دین کی محبت یہ سب کو جہتو حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے نہیں ایسے سبحان اللہ نے ایسا دل سے کہو سبحان اللہ رب محبت سے کہو سبحان اللہ میرے مالک جو اب سبحان اللہ کے اس کے رزق میں برکت دے دے یا اللہ جو اب سبحان اللہ کے اس کے دکنے دور کر دے یہ حسین کے سجدوں کی بات ہے